بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو نیٹ سپیشل میں آج بنائیں گے بوندی کیونکہ بہت جلدی اور کم چیزوں کے ساتھ بن جاتی ہے اور آپ ایک بار اسے بنا کے دکھ لیں تو پورا ایک مہینہ تک اسے بہت سانی سٹور کر سکتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں ایک کپ بیسن لیں اور اسے چھان لیں اس میں شامل کریں گے ایک چوتھائی چمچ بیکنگ سوڈا آدھا چائے کا چمچ اجوائن اور وان ٹی سپون نمک نمک اپنے ٹیسٹ کی کورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اجوائن بھی آپ چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں ہم ڈرائی انگیڈیڈینٹس کو مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے ہمیں ایک سمودھ بیٹر تجار کرنا ہے جس میں کوئی بھی لمس نہ ہو اسے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ بیٹر ہمارا بالکل لائٹ نہیں ہو جاتا آٹھ سے دس منٹ تک ہمیں اچھے سے اسے بیٹ کریں گے اور پندرہ منٹ تک اسے فرمیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آئل کو گرم ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے اور اب لیں گے ایک سپیچولا اور ایک چمچ سپیچولا آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ہو چھوٹے یا بڑے سراخ والا تو وہ لے لیں اور جو چمچ ہے وہ آپ کی نیچے سے راؤنڈ ہونے چاہیے اگر آپ فرس ٹائم بوندی بنا رہے ہیں تو کچن گلفز کا استعمال ضرور کریں کیونکہ گرم آئل میں جب بوندی جاتی ہے تو تیل اجھلتا ہے اور آپ کے ہاتھوں پہ چھینٹے پڑ سکتے ہیں بوندی بناتے وقت آپ کا فلیم میڈیم ٹو ہائی رہنا چاہیے اگر فلیم لو ہوگا تو آپ کی بوندی کرسپی نہیں بنے گی بوندی بناتے وقت آپ کو دہان دینا ہے کہ آپ نے ایک ہی بار بیٹر کو نہیں ڈالنا ہے سپیچولا پہ بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تین پورشن میں ڈالنا ہے اور صرف سینٹر میں ڈالنا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو دھیرے دھیرے ہاتھوں سے روٹیٹ کریں گے تو وہ خود ہی بوندی بنتی جائے گی آپ کے ہاتھ کا فاصلہ آئل سے تقریباً پانچ انچ کی دوری پہ ہونا چاہیے اگر آپ زیادہ دور ہاتھ رکھیں گے تو تیل زیادہ اچھلے گا ایک بیچ میں آپ اتنا ہی بیٹر ڈالیں جتنی آپ کی کڑاہی میں گنجائش ہے اس کو فوراں مت ہلائیں اپنے آپ پہ ہی بڑی دیر کے بعد اس کا کلر جب چینج ہونا شروع ہو جائے تب آپ اس کو روٹیٹ کریں جیسے ہی اس کا کلر اچھا سا گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں میں نے اس میں کوئی کلر نہیں ڈالا کیونکہ اس کا کلر بہت ہی سندر آتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ایک پینچ فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں اسی طرح ہم ون بائی ون کر کے ساری بوندی نکال لیں گے اگر آپ پہلی بار بوندی بنا رہے ہیں تو بالکل کم کوئنٹیٹی میں بنائیں جب بھی کوئی چیز پہلی بار بنائیں ہمیشہ کم کوئنٹیٹی میں بنانی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کونفیڈنس لوز نہیں ہوتا اور آپ کی چیزیں بھی ویسٹ نہیں ہوتی لیکن یقین کریں یہ بوندی میں نے فرسٹ ٹائم میں ہی بلکل پرفیکٹ بنا لی تھی اور اسی طرح میں نے ساری بوندی بنا کے رکھ لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایک سائز میں بنی ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بنی ہے چندہ کرنے کے بعد ہم اس کو ایٹ اٹ کنٹینر یا زیپر لوکر بیگ میں ٹور کر کے رکھ لیں گے ایک مہینے کے لیے آئی ہوپ کہ آج کی ریسپی آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھنکس فور واشنگ